اسلام علیکم سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور ساتھ لگے اس بیل نوٹفکیشن بیٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں اماد مجید آپ مجھے دیکھ رہیں یوٹیوب چینل کے اوپر آج میں جس ویڈیو کا ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئے ہوں وہ ہے پاکستان کا اصلی وزیر داہلہ آہر کون ہے شریعار افریدی یا پھر چودری انسار جو کہ سابق وزیر داہلہ تھے کیا وہ اصلی وزیر داہلہ ہے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چودری انسار جو این اے ففٹی ٹو تھا میں کلر سیدہ کا رہنے والا ہوں تو یہاں سے چودری انسار جیتے تھے لازٹ ٹائم اور وزیر داہلہ بنے تھے وزیر داہلہ بنے کے بعد انہوں نے کلر سیدہ میں کافی زیادہ کام کروایا تھے فر ایسا پر یہاں پر پانی کا مسئلہ کروایا تھا یہاں پر کافی کچھ ٹھیک ہوا تھا انہوں نے جتے کام کروایا ہیں پورے پاکستان میں کسی بھی مسلم لیگ نون کے بندے نے نہیں کروایا تھے اینہوں نے یہاں پر بجلی کا انظام ٹھیک کیا یہاں پر انہوں نے پانی کا انظام ٹھیک کیا اس کے علاوہ یہاں پر ٹی ایچ پو انہوں نے جم بنوایاں پر انہوں نے کافی کچھ عوام کی فلاور بیبود کے لیے کیا لیکن چودین سار جو ہیں وزیر داخلہ بیسیہ وزیر داخلہ وہ انہوں نے جو کام کروائے وہ میں سمتہ انہوں نے بطور ایم این اے کروائے انہوں نے بطور وزیر داخلہ نہیں کروائے اگر آپ کلر سیدہ کی بات کریں تو جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہ جو پنڈی کا ایک ایریہ ہے جہاں سے چودین سار بندے ہوتی ہیں تو چودین سار نے کلر سیدہ میں نو ڈاؤٹ کافی کام کروائے ہیں لیکن جو میت چیز ہے آج بھی آج یہاں جو لا قانونیت ہے جو رشوت کا انظام جس طرح چاہ رہا تھا اسی طرح ہی چاہ رہا ہے اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اسی طرح کا بیہیب ہوتا تھا اور ان کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے کتنی یعنی کہ کافی زیادہ بدماشیہ جس کو کہہ دیں کہ وہ کافی بدماش ہوا کرتے تھے اور کافی زیادہ لوگ پرشان رہتے تھے پولیس کا نام سنتے بھی ڈر جاتے تھے تو چود انصار نے بطور ایم این اے کافی کام کروائے لیکن پاکستان میں انہوں نے لا قانونیت اور کافی کچھ جو کچھ پاکستان میں ٹھیک کرنا تھا وہ نہیں کر سکے اب میں آتا ہوں جو شکیل افریدی جو شیعار افریدی ہیں سوری ان کی اگر بات کریں تو ابھی پاکستان تاریخ انصاف کے گمتہ ہوئے اتنے ٹائم نہیں ہوا اور جو وزیر اداخلہ ہیں وزیر مملکہ دالہ جو ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں وہ کہیں جہاں پر روڈز نہیں بنو آ رہے ہیں چود انصار نے کافی یہاں پر روڈ بنوائے ہیں انہوں نے ابھی تا کوئی روڈ نہیں بنوائے شیعار افریدی نہیں اور جو دو نمبر بات ہے کہ کبھی میں نے چود انصار کو نہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا کبھی تھانوں میں کبھی راتوں میں گھوم رہے ہیں تو جو شیعار افریدی ہیں یہ ہر روز ہر روز کبھی کوئی دن چھوڑ کر کبھی کس تھانے کے اوپر جا کر یہ چھاپا مارتے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں تو شیعار افریدی کو میں نے دیکھا کہ وہ سڑکو پر ہیں اور ایک دفعہ جب وہ تھانے میں گئے تو وہاں پر کافی بچے قید تھے تو ان کو انہوں نے رہا بھی کروایا تھا ان کو کہا تھا کہ یہ قانون نہیں ہے تو جو وزیر داخلہ ہیں جو میرے حال میں جو بہترین جا رہے ہیں جن کا کام ہوتا ہے بطور وزیر داخلہ کے قانون کو ٹھیک کریں تو وہ شیعار افریدی کو میں ماتا ہوں میں بتاتا ہوں اور آپ لوگ بھی چیزیں اتفاق کریں گے کہ شیعار افریدی پاکستان کے اصلی وزیر داخلہ ہیں اور جو چود دن سار تھے وہ وزیر داخلہ نکلی تھے وہ صرف ایمین اے تھے اور ابھی اگر آپ چود دن سار کی بات کریں جب سے وہ ایم پی اے کی سیٹ جیتے تھے اس کے بعد وہ منظر عام سے ایک گیب ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کا مسلم لیگ نون سے ہی یعنی کہ ان کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یہاں پر چود دن سار جو ہیں ان کو میں نکلی وزیر داخلہ مانتا ہوں آپ اس چیز کو کیا مانتے ہیں آپ شیعار افریدی کی جو کر کر گئے اسے کتا مطمئن ہیں آپ کو میری ویڈیو کتنی چلے گی میری باتیں کتنی چلے گی کومنٹ سیکشن آپ کا کومنٹ سیکشن مجھوٹ کریں نیکس ویڈیو تک لیے مجھے مان مجھوٹ دینجل اللہ حافظ بھائی